بریٹیش اخوار دگارجن نے خبر شاپی ہے جس میں کئی آروپ ہیں اس خبر کے مطابق گارجن سے بات کرنے والے بھارتی اور پاکستانی خوفیہ ادھکاریوں کے مطابق بھارت سرکار نے کتھت طور پر ویدیشی دھرتی پر رہنے والے آتنکوادیوں کو ختم کرنے کی رڑنیتی کے تحت پاکستان میں آتنکیوں کی حتیہ کی ہے اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں دیشوں کے خوفیہ ادھکاریوں کے ساتھ ساکشاتکار اور ساتھی پاکستانی جانچ کرتان دورہ جو دستویز ساجہ کیے اس بات پر یہ روشنی ڈالتے ہیں کہ کیسے بھارت کی خوفیہ ایجنسی نے دوہزار انیس کے بعد راشتریہ سرکشہ کے لیے ایک ساہسی درشتی کون کے تحت کتھت طور پر ویدیشوں میں خاتمات شروع کیا رپورٹ میں کئی دعویٰ کیے گئے ہیں کہ دو بھارتے خوفیہ ادھکاریوں نے یہ کہا دوہزار انیس میں پلواما حملے کے بعد فوکس ویدیش میں رہ رہے آتنکیوں پر ہوا رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ دو الگ الگ پاکستانی خوفیہ ایجنسیوں کے ادھکاریوں نے بتایا کہ انہیں دوہزار بیس کے بعد سے بیس ہتیاؤں میں بھارت کی سنلپتہ کا سندے ہے ادھر گارجن کو ہی بھیجے جواب میں بھارت نے ان تمام آروکوں کو جھوٹا بتایا ہے دادہ جانکاری ہماری سینئر ایڈیٹر فورن افیرز کادمبینی شرما ہمیں دیں گی کادمبینی کس آدھار پر یہ دعوے کیے گئے ہیں بھارت نے کیا جواب دیا دیکھیں یہ کئی بندوں کو جوڑ کر یہ ریپورٹ بنائی گئی ہے کہا گیا ہے کہ بھارتی اور پاکستانی جو خوفیہ ادھکاری ہیں ان سے یہ بات چیت ہوئی ہے ان سے انٹرویوز کیے گئے ہیں ان سے بات جو ہوئی ہے اس کی آدھار پر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں دوہزار بیس سے دوہزار تیس تر کم سے کم بیس ایسے انڈیویجولز کو بھارت کے آدیش پر مارا گیا ہے کیونکہ وہ بھارت ویروڈھی ایکٹیویٹی کر رہے تھے اب یہ آروپ لگائے گیا ہے کہ یہ جو رنیتی ہے وہ پلواما کے بعد پلواما حملہ جس میں چالیس بھارتی سرکشہ کرمی مارے گئے تھے اس کے بعد یہ پولیسی شفٹ ہوا ہے جس میں جو ویدیشی دھرتی پر رہ رہے آتنکی ہیں ان کو ختم کرنے کی بات سوچی گئی اور کیونکہ پہلے سے جو حملے ہو رہے تھے چاہے دوہزار چھے کا جو ٹرین اٹاک تھا وہ ہوا یا پھر مومبئی حملہ ہوا وہ سب کچھ باہر سے سنچالیت ہو رہا تھا اس لئے پلواما کے بعد ایک نرنے لیا گیا اس اکھوار کی خبر کے مطابق کہ یہ جو پرو ایکٹیو اپروچ ہے وہ کیا جائے گا اور اس کے تہت یہ ساری جو کلنگز ہیں وہ ہوئی ہیں حالانکہ بھارت لگاتار کہہ رہا ہے جب کاریٹا نے پچھلے ستمبر یہ آروپ لگایا تھا کہ ان کی دھرتی پر حدیب سنگھ نرجر نام کے خالستانی کی حتیہ بھارتی ادھیکاری کے کہنے پر کی گئی تو بھارت نے اسے بلکل غلط اور بھارتی نیتی کے خلاح بتایا تھا ابھی تک بھی جو ویدیش منتری ہیں وہ لگتار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بھارت کی نیتی نہیں ہیں لیکن یہ اکھوار جو ہے ساکشاتکاروں کے آدھار پر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قدم اٹھائے گئے ہیں وہ روس کے کے جی بھی اور اسرائیل کے مقصاد سے انسپائر ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پہلے ہی نیوٹرلائز کر دیا جائے تاکہ آگے جا کے اس طرح کی حملے نہ ہو سکے اور آپ کو بتا دوں کہ اس اکھوار میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ ورشوں سے پاکستان جو ہے وہ چاہے پیسوں کی ذریعے یا پھر شیخ سپانسر جو ہے ٹیوریز وہ کر رہا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ بھارت تکے جو کھوٹنی تک رشتے ہیں اور ٹائم لو پر ہے نہ بھارت میں ہائی کمیشنر ہے پاکستان کا نہ پاکستان میں بھارت کا ہائی کمیشنر ہے تو ابھی بلکل کوئی بھی کونٹاکٹ اس طرح سے نہیں ہے جیسے کی عام طور پر دو دیشوں میں راج نہیں کونٹاکٹ ہوتے ہیں اور وجہ یہی ہے کہ بھارت نے صاف کہا ہے کہ آتنک اور باتشت ساتھ نہیں چل سکتے لیکن اس ریپورٹ میں جو خفیہ عدیکاری ہیں یہ بتایا جا رہا ہے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پہلی بار بھارت یہ خفیہ عدیکاریوں نے بات کیا ہے اس گارڈین سے اور اس کے بعد اس بات کو وہ آگی رکھ رہے ہیں اس ریپورٹ میں کہ بھارت کی نیتی بدلی ہے لیکن دو ہزار تریس میں اس کو کیونکہ امریکہ اور کانیڈا کے کہنے کے بعد کیونکہ وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوئیں اور امریکہ میں پننو کی ہتیا کی بات سامنے آئے اس کے لیے پیسے دیئے گئے جس کے معاملے میں ایک اور شخص پر معاملہ چل رہا ہے تو اس کے بعد یہ فیلحال بند کیا گیا ہے اور یہ بھی اس میں کہا گیا ہے تتھاکتی طور پر کہ بھارت کے ایجنٹز جو ہیں وہ یو اے ای میں ہیں سلیپر سیلس ہیں اور وہ پاکستانی جو ناغرک ہیں ان کو کسی پرکار سے پیسے دے کر بہلا خوصلہ کر اس طرح کی حتیائر کرا رہے ہیں لیکن میں پھر بتا دوں کہ بھارت میں سامنے کے ایسے کوئی نیتی دیئے گئے ہیں اگبار کو بھی کہا ہے پہلے بھی کہا ہے شکریہ آپ کا قدم بین اس تمام جانکارے کے لئے تو دگارجن نے جو ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے حالانکہ بھارت نے اس ریپورٹ سے انکار کیا ہے ان تمام دعووں کو جھوٹا بتایا ہے